اوہم اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں روحانیتی قوت کو بڑھانے کا یعنی تیسری آنکھ روحانی آنکھ باطنی آنکھ کا جو عمل نایاب ہے اس کے بارے میں آپ کو عرض بتایا جائے گا روحانیت کیا ہے شرائط کیا ہے طریقہ کیا ہے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے غلطی کی کسی قسم کے گنجائش نہیں ہے آپ وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں پر ہی جس میں کوئی نہیں ہے اکی زنگ کا یہ چلا ہے اکی زنگ کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے اندر بہت زیادہ روحانیت ظاہر ہو جائے گی روحانیت بلند ہو جائے گی طریقہ اس کا یہ ہے اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیمی درود شریف پڑھ کر تین سو مرتبہ استغفراللہ 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 کی تصویح کرنی ہے آنکھیں بند کر لیں اور تصور رکھیں جب نے رب سے معافی مانگی جا رہی ہے پاس ہو سکے تو روشنی کم ہو ہندیرہ زیادہ ہو تاکہ جب آپ کی آنکھوں گیا گیر روشنی اللہ کی رحمت کا نور چھائے تو کم از کم آپ کو بلندی اور عظمتیں نعمتیں محسوس ہوں آپ کو ایسے سے مناظر جب یہ ملاب کرو گے نظر آئیں گے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوگا یا آپ کے پاس آئے گا فوراں آپ کو اس کے دل کا حال معلوم ہو جائے گا بہت سے ایسے میرے پاس بہن بھائیوں کی فرمائش آئی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے کسی کے سامنے کا دل کا حال معلوم ہو جائے تو یہ طریقہ اختیار کریں اور ہم دلینا آپ کے سامنے ہر کسی کے دل کا حال عام ہو جائے گا ایک بات یاد رکھیں جب روحانیت بلند ہوتی ہے یہ روحانیت کھلتی ہے تو ایک دھم سے جھٹکا محسوس ہوتا ہے سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا سر میں درد ہونا یہ روحانیت کا یعنی بلندی اور اس اندر روحانیت کتنی زیادہ ہے فور محسوس ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کمٹس باکس میں ضرور پوچھیں ضرور بات کریں انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا اگر خدا نہ خاطر کمٹس میں یہ جواب دینے میں لیٹ ہو جاتے ہیں دیری ہو جاتی تو معذرت کے ساتھ بہت سا کام ہوتا ہے یقین مانے مدرسوں کا کام زیادہ مشکل ہوتا ہے اگر کوئی خلطی یا کوئی دیری ہو کمٹس میں تو ناراض میرے سسکرائبر میرے بہن بھائی نہ ہوا کریں میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جل سے جل آپ کے کمٹس کا جواب دیا جائے اور آپ سے بات شیئر کیجئے اجازت دیں دعا میں یاد دکھئے گا اور اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو اس بہن سے شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کی میں مدد کر سکوں اور آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں تو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں آزباللہ ہمین الشیطان مرسیم بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور حمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے مزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باتنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فکولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فکولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کے جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہیں اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسی لوگ جو اسے بھی مرض میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پر ہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو وغیرہ یعنی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا نمبر ساتھ میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے ہتھیلی پاؤں سن ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بھوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روحی کی پھولن والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور نمبر جیسا کہ تین یدو میں بتایا خیان رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کامیٹ سوکس میں کامیٹ کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کامیٹ کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر